بی جے پی سانساد حکمدیو نارائن کو پدم بھوشن سے نوازا جائے گا یہ خبر مل رہی ہے سانساد کریہ منڈا کو بھی پدم بھوشن ملے گا یہ ایک اور بڑی خبر یہ دیکھیں پور سندھیا جو ہوتی ہے 26 جنوری کی اسے پہلے یہ پور سندھیا پر یہ لسٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے بی جے پی نے بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے ابھی پدم بھوشن کی یہ خبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اکالی دلنیتا سکدیو سنگھ ڈنسا کو بھی پدم بھوشن سے نوازا جائے گا اور پرشانت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لگاتار ان کا روک کرتے ہیں پرشانت اور کون کون سے وہ نام کون کون سے وہ چہرے جی دیکھئے ابھی ابھی یہ سوچی جاری کی گئی ہے پدم پورسکاروں کی اور اس میں جو نام آپ نے بتایا اس کے علاوہ منوج باج پہ جو جانے مانے ابھی نیتا ہیں ان کو بھی پدم شری پورسکار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ تیجن بھائی جو پدم بھوشن جو سب سے بڑا سمان ہوتا ہے بھارت رت کے بعد اس میں تیجن بھائی جو پرسید 36 گھڑ کی گائی کا ہے اور ان کو بھوشن دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور پچیس لوگوں کو پدم بھوشن دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو لگتار جیسے آپ نے ٹھیک ہے ابھی ابھی چونکہ سوچی آئی ہے اس کو میں پڑھ کے اگر میں سنا سکوں آپ کو یہ دیکھئے پچیس لوگوں کی سوچی آئی ہے بچندری پال جو پرواتروہی ہیں ان کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو جانے پہچانے کریا منڈا آپ نے نام لیا ہے ان کا درشن لال جیند ہریانہ سے ہے سوشل ور کے لیے ان کو دیا گیا ہے سکدیو سنگھ ڈھنسا آپ نے کہا جو ان چاہت تین لوگوں کو پدھ ویبھوشن سے سمانت کیا گیا ہے ان میں تیجن بھائی اس کے علاوہ اسمائل عمر گولیلا یہ ویدیشی ہیں جیبوتی سے آتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ انیل کمار منی بھائی نائک یہ مہراش سے ہیں ٹریڈ اور انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ان کو دیا گیا ہے اور ایک چوتھا نام بھی ہے بلونت پورندرے کا یہ آرٹ اور ایکٹنگ ٹھیٹر سے آتے ہیں ہمارا سے تو ان چار لوگوں کو ابھی ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پدھ ویبھوشن سمانت دیا گیا ہے 26 جنواری کے ایک دن پہلے ہے جیسا آپ نے ٹھیک کہا کہ ان سارے پورسکاروں کا اعلان کیا جاتا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے ان پورسکاروں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لیکن ہم لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنم مکھر جی کو جو بھارت رتن پورسکار دیا گیا ہے اس پر سب سے زیادہ چرچہ ہونا تیہ ہے اور اس پر چرچہ شروع بھی ہو گئی ہے اب یہ بتائیے کہ جس طریقے سے چرچہ پرنم مکھر جی پر ہو رہی ہے اسی طریقے سے چرچہ جو ہے بھوپینر ہزارے کا پر بھی ہوگی اور اسی طریقے کی چرچہ آپ سمجھ جائیے کہ نارا جی دیش مکھ پر بھی ہوگی جو ideology کا میں ذکر کر رہی تھی اور جس کی طرف politically بھی کئی نہ کئی انشارہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو بیتو ووٹرز دیکھیں گے سمجھیں گے پرکھیں گے اور ان کو ساتھنے کے لیے یہ تصویر جی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی جب بھارت دیا گیا تھا روبیکہ تو اٹل بیہاری باجپہی اور مدن مہن مالویے کو بھارت دیا گیا تھا اس وقت پہ ایسے سوال اٹھے تھے کیونکہ اٹل بیہاری باجپہی ظاہر طور پر ایک خاص بیچاردھارہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس لیے ان پر سوال مدن مہن مالویے کو بھی ہوگی میں ذرا اس کا ذکر کر دیتی ہوں ایک بار پھر سے درشکوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ وہ پوری لسٹ جو ہے کھنگال پائیں گے پرشانت لیکن اس وقت میں درشکوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ کون کون وہ لوگ ہیں جن کا لسٹ میں نام شامل ہیں قادر خان کو بھی مرنو پرانت سممانت کیا جائے گا اس وقت کی یہ ماسٹر سٹروک بریکنگ ہے مرنو پرانت قادر خان کو سممان بی جے پی سانساد حکم دیب نارائن کو پدم بھوشن سے سممانت کیا جائے گا کریہ منڈا جانے مانے جو گرامین علاقوں میں بہت کام کرنے کے لیے پہچانے جاتے ہیں اکالی نیتا سکھدیو سنگھ ڈھنسا کو بھی پدم بھوشن سے نوازا جائے گا اور منوج واجپائی ان کو بھی پدمشری سے پرسکرت کیا جائے گا کرکیٹر گوتم گمبیر کا بھی ذکر ہے ان کا بھی نام ہے اس لسٹ میں پدمشری پرسکار سے ان کو بھی نوازا جائے گا قادر خان کو مرنو پرانت پدمشری پرسکار سے نوازا جائے گا یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے